تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباؤت کرونا سیچویشن این کینیدا اور اراؤند فرم گلوگ دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انیلی اٹر تیگ ٹی وی کینیدا میں دہشت گردی کا شکار ہونے والا پاکستانی نزاد خاندان سپ ردخاق مختلف مذاہب کے لوگوں کا جامباگ مسلمان خاندان سے یق جہتی کے لیے مظاہرہ ٹورنٹو، اٹاوا، مونٹریار اور کیو بیک میں بھی ریلیاں نکالی گئی کنیڈین وزیراعظم کی جی سیمن ممالی کے جلاس میں شرکت چین محولیات کرونا ویکسین سمیت اہم فیصلے ٹروڈوں نے اہم رہنماو سمیت امریکی صدر سے بھی ملاقات کی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ایسٹرزینی کا ویکسین کی دوسری خلاق کی فراہمی شہری آٹھ ہفتہ بعد دوسری خلاق حاصل کر سکیں گے پیر کے روز سے شہریوں کو دوسری خلاق کا غاص ہو گیا ہے کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ملک بھر میں کورونا کے سی چودہ لاکھ سے تجاوز کر گئے ہلاکتیں پچیس ہزار نو سو اکتیس ہو گئیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے بارہ سال اقتدار کا خاتمہ نیو رائٹ پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ اب اسرائیل کے نئے وزیراعظم ہوں گے اسرائیل میں گزشتہ دو برسوں میں چار بار الیکشن ہو چکے ہیں دنیا میں امباد کی تعداد تیز لاکھ سے بڑھ گئی متاثر افراد کی مجموعی تعداد سترہ کروڑ سرسٹھ لاکھ سے بڑھ گئی صحتیاب ہونے والوں کی تعداد سولہ کروڑ سات لاکھ سے سائٹ ہے ہیرلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں دہشتگرد کے ٹرک حملے میں جا بحق ہونے والے پاکستانی نزاد مسلمان خاندان کے چار افراد کی تتفین کر دی گئی جس میں آلہ سرکاری حکام سمیت مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں کینیڈا میں دہشتگرد کے ٹرک حملے میں جا بحق ہونے والے پاکستانی نزاد مسلمان خاندان کے چار افراد کی تتفین کر دی گئی جس میں عالی سرکاری حکام سمیت مختلف رنگوں نسل سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق کینیڈا میں بیس سالہ دہشتگرد نے گاڑی کے انتظار میں کھڑے مسلمان ہندان کو ٹرک تلے کو چل دیا تھا واقعی میں شہید ہونے والے میاں بیوی بیٹی اور والدہ کی تطفیم کر دی گئی میدوں کو کینیڈا کے پرچم میں لپٹے تابوتوں میں اسلامیک سینٹر لائے گیا اور قریبی فوٹبال گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کی گئی جبکہ کینیڈا کے عالی حکام سمیت مختلف رنگوں نسل سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے آخری رسومات میں شرکت کی اور سو گواروں سے ہمدردی کا اظہار کیا تطفیم کے موقع پر موجود کینیڈا میں پاکستان کے سفیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شہید ہونے والوں کی کینیڈا کے پرچم میں تطفیم سے ثابت ہوتا ہے کہ کینیڈا کی پوری قوم دہشتگردی کے شکار خاندان کے ساتھ ہے واضح رہے کہ انٹیریو میں آٹھ جون کو بیس سالہ نوجوان نے فوچپات پر کھڑے مسلم خاندان کو جان بوجھ کر کچل دیا تھا جس کے نتیجے میں چہتر اور چوالیس سالہ خواتین چھالیس سالہ مرد اور پندرہ سالہ لڑکی شہید ہو گئے تھے جبکہ واحد زندہ بد جانے والا شدید زخمی نو سالہ لڑکا اسپتال میں زیر علاج ہے کینیڈا میں ٹرک سے کچل کر جابہک ہونے والے مسلمان خاندان سے اظہار یک جہتی اور اسلاموفوبیا اور نسل پرستی کے خلاف ہزاروں افراد نے مارچ کیا کینیڈا کی صوبہ انٹیریو کے شہر لندن میں بین المذاہب مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی مظاہرین نے نفرت ہلاکت خیز ہیں اور ہم سب انسان ہیں کے پوسٹرز اٹھا رکھے دے مظاہرین نے مسلمان خاندان پر ٹرک حملے کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی مارچ میں مختلف مذہب کے نمائندوں نے تقریر میں نفرت انگیزی کی مضمت اور کینیڈا میں مسلمان کمیونٹی کی حمایت کرنے والوں کو سلام پیش کیا جبکہ ٹرونٹو، اوٹاوا، مانٹریال اور کیو بیک میں بھی ریلیاں نکالی گئیں کینیڈا میں مسلمان خاندان کو ٹرک تلے کچلنے والے ملزم پر دہشتگردی کے چارجز آئیت کر دیے گئے ہیں نیتھینیل ویلٹمن پہلے ہی فرس ڈگری اور قتل کے الزامات کا سامنا کر رہا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک پروسیکوشن نے الزامات کی منظوری دی ہے جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان حلاکتوں میں دہشتگردی کی سرگرمیاں ہیں یہ نئے الزامات آر سی ایم پی کے جانب سے کی جانے والی تحقیقات کے بعد آئیت کیے گئے ہیں اونٹیریو میں حالیہ حملوں کے بعد یہ تیسرا موقع ہے جب دہشتگردی کی وارداتوں کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں کنیڈین وزیراعظم جسرین ٹوڈو نے جوی سیون ممالک کے جلاس کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی اس دوران دونوں رہنماوں نے سرحدوں کی بندش کے اقدامات کے بارے میں بات کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسرین ٹوڈو نے جی سیون ممالک کے جلاس کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی اس دوران دونوں رہنماوں نے سرحدوں کی بندش کے اقدامات کے بارے میں بات کی دونوں ممالک کے مابین ایک محایدے کے تحت کنیڈا امریکہ کی سرحد غیر ضروری سفر کے لیے بند کر دی گئی ہے تاکہ کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو روکا جائے کینیڈا پر بھی دباؤ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ ریاست حائے متحدہ امریکہ کی سرحت کو کتنی دیر بند رکھنا ہے کیونکہ اس کی زیادہ تر آبادی کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لے رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ٹروڈو اور بائیڈن نے چین کے بارے میں بھی بات کی اور کوگرک اور سپیور کے رہائی کے لیے بھی گفتگو کی ٹروڈو کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق وہ ثقافتی وفود کے تبادے مسابات کو فروغ دینے خاص طور پر کوویڈ نائنٹین کے بعد سے معاشی بحالی سے مطالق اقدامات میں تعاون کرنے پر متفق ہیں علاوہ عزی جی سیون رہنماؤں نے بیلڈ بیک بیٹر فور ورلڈ کے نام سے ایک انفرا اسٹرکٹر پلان بھی پیش کیا یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جس نے دنیا کے بڑے حصوں بنیادی طور پر ایشیا اور افریقہ میں تعمیراتی منصوبوں کا جال بچھایا اجلاس کے موقع پر ٹروڈو نے ایک غیور اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ چین کے کیے جانے والے سلوک کو انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کے مترادف قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات پر چینی اہتے داروں پر پابندیاں آیت کرنے میں کینیڈا نے برطانیہ، امریکی اور یورپی یونین کے ساتھ ہیں انہوں نے اٹلی کے وزیراعظم ماریو ڈراغی اور جرمنی کی چانسلر انجیلا میرکل سے بھی ملاقات کی میرکل اپنے موجودہ عہدے کی میاد ختم ہونے کے بعد دوبارہ انتخابات کے خواہ نہیں ہیں ٹروڈو اپنے جی سیون ساتھیوں میں وہ دوسرے رہنما ہیں جو طویل مدت سے اپنے عہدے پر ہیں عالمی معیشتوں کے اتحاد جی سیون ممالک نے غریب ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز مثلاً کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے سالانہ ایک سو ارب ڈالر کے واجب الادہ اخراجات کے وعدے کو پورا کرنے کا اندیا بھی دیا ہے کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ایسٹرزینکا ویکسین کی دوسری ڈوز کی فرہامی کو تیز کر دیا گیا ہے پہلی خوراک حاصل کرنے والے اونٹیریانز پیر سے اپنی دوسری خوراک آٹھ ہفتوں کے وقفے سے حاصل کر سکیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہمی کو تیز کر دیا گیا ہے آکسفورڈ آسٹرزینکا ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کرنے والے اونٹیریانز پیر سے اپنی دوسری خوراک آٹھ ہفتوں کے وقفے سے حاصل کر سکیں گے وزارت سہت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ تبدیلی اونٹیریو سائنس ایڈوائزری ٹیبل سمیت سہت کے چیف میڈیکل آفیسر اور دیگر ماہری نے سہت کی مشاورت سے کی گئی ہے وزارت نے کہا کہ یہ فیصلہ مختلف ویکسین کی دو خوراکوں کی انتظامیہ کے بارے میں اوبھرتے ہوئے طبی شواہد پر مبنی ہے جیسا کہ قومی مشاورتی کمیٹی برائے ویکسین نے حمایت کی ہے پیر کی صبح آٹھ بجے سے وہ لوگ جنہوں نے آسٹرزینکا ویکسین کی پہلے خوراک حاصل کی تھی وہ اپنی دوسری خوراک کی بکنگ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے آسٹرزینکا ویکسین کی پہلے خوراک حاصل کر لی تھی این اے سی آئی کی حمایت پر وزارت سہت نے ایسے افراد کو ایم آر این اے دستیاب ویکسین فائزر یا مارڈرنا میں سے کسی ایک کے انتخاب کی اجازت پہلے ہی دے دی ہے صوبے نے کہا کہ جو رہائشی دوسری خوراک کے لیے ایم آر این اے ویکسین چاہتے ہیں وہ صوبائے بکنگ سسٹم کے ذریعے اپنے اپوائیمنٹ بک کر سکتے ہیں جبکہ جو لوگ اپنی دوسری خوراک کے لیے آسٹرزینکا شاٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اس جگہ سے رابطہ کرنا چاہیے جہاں سے انہوں نے آسٹرزینکا کی پہلے خوراک حاصل کی تھی یہ تبدیلی صحت آمہ کے مہارین اور مقامی سیاستدانوں کی جانب سے بارہ ہفتوں کے خوراک کے وقفے کو کم کرنے کی کال کے بعد سامنے آئی ہے جس کے نتیجے میں مزید لوگوں کو مکمل طور پر ویکسین لگائی چاہ سکتی ہے تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ویکسین کی دونوں خوراکے حاصل کر چکے ہیں وہ انڈیا میں دریافت ہونے والے ڈیلٹا ویارینٹ سے زیادہ محفوظ رہتے ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں ملک بھر میں کورونا کیسز چودہ لاکھ سے تجاوز کر گئے کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ دو ہزار ایک سو چھبیس تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں ملک بھر میں کورونا کیسز چودہ لاکھ سے تجاوز کر گئے کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ دو ہزار ایک سو چھبیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں پچیس ہزار ناؤ سو اکتیس ہو گئی جبکہ تیرہ لاکھ انسٹھ ہزار دو سو چالیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ انتالیس ہزار چھ سو تیرہ سی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار ناؤ سو ستاون ہے کینیڈا میں کورونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کورونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ بہتر ہزار ناؤ سو نواسی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو بہتر تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ تیس ہزار چار سو تیرے سٹھ افراد کورونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار دو سو ستر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھالیس ہزار ایک سو چھہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو تیس ہے سابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا ظلم و بربریت پر مشتمل بارہ سال اقتدار ختم ہو گیا ہے نئے اسرائیلی حکومت نے واضح اکثریت سے فتح حاصل کر لی ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں سابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا ظلم و بربریت پر مشتمل بارہ سال اقتدار ختم ہو گیا ہے نئے اسرائیلی حکومت نے واضح اکثریت سے فتح حاصل کر لی ہے عالمی خبر سائدارے کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ کے سپیکر نے گزشتہ ہفتے ملک میں نئے حکومت کے انتخاب کے لیے تیرہ جون کو ووٹنگ کرانے کا اعلان کیا تھا آج اسرائیلی پارلیمنٹ میں نئے حکومت کی تشکیل کے لیے ووٹنگ ہوئی جس میں نیو رائٹ پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ نے دائیں اور بائیں بازو کی جماعتوں اور عرب جماعت کی جانب سے ساٹھ ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے نیو رائٹ پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ اب اسرائیل کے نئے وزیراعظم کے اہدے کا حلف اٹھائیں گے تاہم اقتدار میں رہنے کے لیے انہیں مرکز اور دائیں اور بائیں بازو کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کو برقرار رکھنا پڑے گا یاد رہے کہ سابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اسیملی میں شرکت ثابت کرنے کی محلت میں ناکام ہو گئے تھے اور اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے وزیراعظم نیتن یاہو سے غزہ میں بمباری کے بعد سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی تھی واضح رہے کہ اسرائیل میں گزشتہ دو برسوں میں چار بار الیکشن ہو چکے ہیں اور ہر بار نیتن یاہو کی جماعت سب سے زیادہ ووٹ لینے میں تو کیامیاب ہو جاتی ہے لیکن حکومت بنانے کے لئے درکار اقصدیت ثابت نہیں کر پائی تھی امریکی فوڈ اینڈ ڈرگز ریگولیٹری اٹھاوٹی نے بھارت کی تیار کردہ کرونا ویکسین کو امریکہ میں امرجنس استعمال کے لیے منظوری دینے سے انکار کر دیا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی وبہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مچموعی تعداد سترہ کروڑ سرسٹھ لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ 38 لاکھ انیس ہزار پانس سو ننانوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سولہ کروڑ سات لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ اکیس لاکھ چوالیس ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ پندرہ ہزار دیرپن تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ تینتالیس لاکھ اکیس ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارتی کرونا ویکسین کے خطرناک اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں سیکڑو بھارتی شہریوں میں کرونا ویکسین کے سائٹ اپیکٹس کا پتہ چلا ہے جبکہ ایک شخص کی موت بھی واقع ہوئی ہے دوسری جانب چین کی ویکسین کو معیاری قرار دیا گیا ہے عالمی دارہ سہت نے چینی ویکسین سینو فارم کے ہنگامی استعمال کی اجازت دیتے ہوئے کرونا کے خلاف پہلی چینی ویکسین کا درجہ دے رکھا ہے امریکی فوڈ اینڈ ڈرکس ریگولیٹری اتھارٹی نے بھارت کی تیار کردہ کرونا ویکسین کو امریکہ میں امرجنسی استعمال کے لیے منظوری دینے سے انکار کر دیا بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ پہ چانوے لاکھ سات ہزار سے زائد ہے اور تین لاکھ چہتر ہزار دو سو ستاسی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازین میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چہتر لاکھ تیرہ ہزار سے زائد ہو گئی اور چار لاکھ ستاسی ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں ستابن لاکھ چالیس ہزار چھ سو پینسٹھ افراد متاثر اور ایک لاکھ دس ہزار چار سو بیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں ترپن لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور اٹالیس ہزار سات سو اکیس ہلاک ہو چکے ہیں روس میں 52,8,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امواد کی مجموعی تعداد 1,26,430 ہے برطانیہ میں 45,65,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 1,27,940 امواد ہو چکی ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی موسیقا متاؤکو